جے یو آئی سربار بتائیں کہ کس ادارے کی بات کر رہی ہیں ڈی جے آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف قفور کا یہ کہنا ہے کہ فوج نے الیکشن میں آئینی اور قانونی ذمہ داری نبھائی ہے پاک فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے فوج کی سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اپوزیشن اپنے تحفظات متعلقہ اداروں کے پاس لے کر جائے ڈی جے آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سڑکوں پر آ کر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے ایک سال گزر گیا اب بھی اپوزیشن متعلقہ اداروں میں جا سکتی ہے انتشار ملک کے مفاد میں نہیں ہے جمہوری مسائل جمہوری طریقے سے حل ہونے چاہیے حکومتی اور اپوزیشن کمیٹیاں بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں امید ہے معاملات بہتر انداز میں آگے چلیں گے ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے یہ کہا ہے کہ فضلو رحمان سینئر سیاستدان ہے جے یو آئی سربراہ بتائیں کی کس ادارے کی بات کر رہے ہیں مزید ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوج نے الیکشن میں آئینی اور کانونی ذمہ داریاں نبھائی ہیں پاک فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے فوج کی سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اپوزیشن اپنے تحفظات متعلقہ اداروں کے پاس لے کر جائے ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سڑکوں پر آ کر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے ایک سال گزر گیا اب بھی اپوزیشن متعلقہ اداروں میں جا سکتی ہے انتشار ملک کے مفاد میں نہیں ہے جمہوری مسائل جمہوری طریقے سے حل ہونے چاہیے حکومتی اور اپوزیشن کمیٹیاں بہتر کوارڈینیشن سے چل رہی ہیں امید ہے کہ یہ معاملات آگے بھی بہتر انداز میں چلیں گے ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ اب تک حکومتی اور اپوزیشن کمیٹیوں میں اچھا رابطہ رہا ہے پاکستان نے گزشتہ بیس سال میں بہت مشکل وقت گزارا جانو مال کی قربانی دے کر ملک میں امن قائم کیا گیا پاکستانی قوم اور افواج نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا مشرقی اور مغربی سرحد پر فوج مسروف عمل ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی بربریت ظلم جاری ہے ایل او سی پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے بھارت نے جاریت کی تو مو توڑ جواب دیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ خیبر پختونخواہ کے عوام نے بھی دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہے خیبر پختونخواہ کے عوام کو اب فلاہ و بہبود کی ضرورت ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم بیان دیا ہے اہم بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاک فوج ایک خیر جانب دار ادارہ ہے فوج کی سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے اوپوزیشن کے جتنے بھی تحفوظات ہیں متعلقہ اداروں کے پاس لے کر جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سڑکوں پر آ کر الزام تراشیم نہیں ہونی چاہیے ایک سال گزر گیا اب بھی اوپوزیشن متعلقہ اداروں میں جا سکتی ہے انتشار ملک کے مفاد میں نہیں ہے جمہوری مسائل جمہوری طریقے سے حل ہونے چاہیے حکومتی اور اوپوزیشن کمیٹیاں ابھی تک بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں اچھے رابطیں چل رہی ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ معاملات بہتر انداز میں آگے چلیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ملکی استحقام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی پر بات کرتے ہیں خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب کتنا اہم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان کرنٹ سینریو میں واضح کر دیا کہ فوج کی سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے یہ دیکھیں یہ بار بار مولانا ایس طرح سے کہا گیا اور بلکہ انہوں نے اداروں کو ایس طرح سے وان کیا اور یہ کہا کہ دو سن کی مولت دیتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ عمران خان کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں اس سے دستکش ہو جائیں اور ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھانے ورنہ ہم کوئی اور اقدام کریں گے تو اس کی وضاحت جو ہے وہ ڈی آئی ایس پی آر نے کی اور ان کا کہنے کا یہ آئینی طور پر بھی قانونی طور پر بھی فوج اس بات کی پابند ہے کہ جو بھی منتخب حکومت ہو وہ اس کے ساتھ وہی جو آئین کے تحت اور قانون کے تحت ریلیشنشپ ہے وہ رکھتے ہیں اس میں ایک سب سے فاہم چیز ہے اگر فوج اپنی منتخب حکومت کو سپورٹ نہیں دے گی تو پھر اور کون دے گا ایک تو اس بات کی وضاحت کی دوسرا جو الیکشن کے حوالے سے بلاول بھٹوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ یہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن پہلے الیکشن ہے جس میں تاندی ہوئی اور اس کے اس وقت وہ فوج وہاں پہ موجود تھی تو اس کی بھی انہوں نے ایک انداز میں وضاحت کر دی اور انہوں نے کہا کہ اس کو جس کے سن کا کوئی اگر پرابلم ہے الیکشن کے تدائی سے وہ مطلقہ اداروں سے اور الیکشن کمیشن سے بارے میں رجوع کریں اور فوج مکمل طور پر غیر جانتداری کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح بھی کر دیا ہے اپنے بیان میں خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے دفاعی تجزیہ کار امجر شویب صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں امجر شویب صاحب بڑا اہم بیان ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں منتخب حکومت کے ساتھ فوج کی سپورٹ ہوتی ہے لیکن فوج ایک غیر جانتدار ادارہ ہے اور تحفظات بھی مطالقہ اداروں تک لے کر جانے کو اپوزیشن کو کہا گیا ان کی جانب سے دیکھیں یہ شروع سے ہی بات واضح ہے واضح تھی بھی اور نظر بھی آتا ہے کہ مولانا نے کوئی کسی قانونی رستے کو اختیار نہیں کیا اگر الیکشن پہ اتراز ہے تو الیکشن کمیشن میں کوئی انہوں نے پریٹیشن دائر نہیں کی نہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نتیجہ یہ کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ غیر قانونی ہے کیونکہ آپ کے پاس سارے ذرائع قانونی موجود ہیں بھی تک اور پھر جو انہوں نے کمیٹی بنای پارلیمنٹ میں اس کو بھی فعل نہیں کیا تو ان حادات میں نظر آتا ہے کہ مولانا صرف تڑپ رہے ہیں اپنے الیکشن آر جانے کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ سے باہت جانے پہ اب اس پہ اگر خالی اپنا رونا روئے تو چلے وہ تو کچھ نہیں لیکن آپ اداروں کو بھی اس میں متناغہ بنا رہے ہیں آپ حکومت پہ الزام تراشنے کر رہے ہیں اور آپ اپنے ملک کے ساتھ کر کہہ رہے ہیں یہ وقت تھا جبکہ کشمیر پہ ساری قوم کا فوکس ہونا چاہیے تھا مولانا نے الٹا کر دی اور بلکل سارا فوکس پہلے تو آپ نے دس سال خود کشمیر کمیٹی کے کھائے بن کے اس کے بعد اب یہ حرکت کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بیان میں وضاخت کر دی گئی ہے اور اگر اس کے بعد بھی مولانا قوم بند نہ ہوا تو میرا خیال ہے پھر ان کو ادارت سے ادارت ملے جانے کی ضرورت ہوگی تاکہ ادارت کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ یہ ایک وطیرہ بن گیا ہے یہاں پہ ہر کسی کا کہ اپنی چوری چھپانے کے لیے وہ اٹھ کے تو اداروں پر الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں ثبوت نہیں کوئی چنین کوئی ایک ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ ہی کہا گیا کہ حکومتی اور اپوزیشن کمیٹیاں بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں اگر متعلقہ کمیٹیاں موجود ہیں متعلقہ ادارے موجود ہیں تو سڑکوں پر سازش نہیں ہونی چاہیے پھر مقاصد کیا ہیں کہ معاملات سڑکوں پر حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے وجہ یہی ہے کہ آپ انتشار پیدا کر کے کیونکہ بیسے آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے بیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر قانون کی شکل میں کوئنہ نے کام کیا تو اس میں ان کو شکست ہوگی یا وہ ان کا موقف جو ہے وہ نہیں مانا جا سکے گا تو وہ یہ انارکی کا رستہ اختیار کر رہے ہیں جہاں ملک میں ترمائل پیدا کیا جائے دھمکی ملٹی میٹم ریاستیں اس طرح نہیں چلتی اور نہ ہی ریاست یہ چیزیں قبول کرتی ہے اگر آج یہ دھمکی کے ذریعے ایک وزیراعظم کو فارغ کریں تو جو فارغ ہوگا وزیراعظم کل وہ لے کے آ جائے گا ایک لاکھ آدمی ہے وہ آ کے ان کو نکال کے بار کرے گا یہ کوئی مات ماننے والی ہے تو ان کو قانونی آئینی رستہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ جتنے بھی لوگ آئی سٹیج پر کھڑے تقریریں کرتے ہیں یہ کرپشن زیادہ لوگ ہیں جن کے اپنے مسائلیں بے تہاشا لہذا وہ یہ غیر کانونی رستہ اختیار کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے چھیک ہے مختلفوں فارمز موجود ہیں وہاں پر یہ معاملات لے کر جانا چاہیے وہاں ڈسکیشن ہونی چاہیے اب جو چویب صاحب اس آہم معاملے پر آپ گفتگو کر رہے تھے خالد عظیم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا شکریہ